ویورس تو یہ ہمارا فلائنگ ٹیسٹ ہے اور یہ ہم نے بڈ کائٹ بنائیا اور یہ اچھی طرح فلائنگ کر رہی ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے یہ دو تک فلائنگ کرے گی اور یہ بہت اچھی کائٹ بنائی ہے اور اس وائٹ کلر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کائٹ فلائنگ کر رہی ہے تو ویورس سب سے پہلے آپ نے ایک پلاسٹک بیگ لے لینا ہے پلاسٹک بیگ آپ کسی بھی کلر کے لیے سکتے ہیں اور اس کو آپ دونوں سیڈ سے سیزر کے ساتھ کٹنگ کرنی ہے اس کی اور اس کو کھول لینا ہے دونوں سیڈ تاکہ یہ کھلا ہو جائے اور اس کو آپ نے صحیح طرح سے آپ نے سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ کے نیچے والی سیڈ کی ہے پلاسٹک بیگ اس کو ہاف مون کی تیرہاں کٹنگ کرنی ہے اس کی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے کٹنگ کرنی ہے سٹریٹ لائن کی طرح اور یہ آپ کو کٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ برڈ کائٹ آپ اسانی سے بنا سکتے ہیں اور کائٹ فیسٹویل پر بھی آپ یہ کائٹ لائن کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی کائٹ ہے اور اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو ویورس آپ نے اوپر والی سیٹ پہ تھوڑا سا کٹ لگانا سٹریٹ اور اس کو کٹ کر لینا ہے تقریباً اسی اینگل پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ ہو گئی ہے اور آپ اس کو اوپن کر لینا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارڈ شیپ بن چکی ہے اور ہم اس کا نیچ لے والا حصہ بارڈ کی ٹیل لگا رہے ہیں وہ ٹیل ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی پہلے سے تو آپ انسلیشن ٹیپ یا کوئی بھی سکیٹ ٹیپ کے ساتھ یا گلیو کے ساتھ اس کو آسانی سے چمٹا سکتے ہیں جوانٹ کر سکتے ہیں اور آپ آسانی سے اس کو لگا دینا ٹیل کو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بروم سٹیک لینے لئے ہیں بروم سٹیک یا کوئی اور بھائے بمبو سٹیک لینا اللہ اور آپ نے انسلیشن ٹیپ کے ساتھ اس کو چمٹا دینا ہے اور اس کے سنٹر بھی انسلیشن ٹیپ لگا لینا رہا ہے اور اس کو اچھی طرح سٹڑ لین لگا لینے put اس سٹیٹ بمبو سٹیک اور ام نے اوپھڑ روم سٹیک لی کر اس کو کراس شیح میں لگانی ہے کہ لنے تو ہم لگا لیا دوسری الحکال بروم سٹیک لگانی ہے اور اس کو کراس کر دینا سینٹر میں انسلیشن ٹیپ کے ساتھ لگانا ہے آپ نے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کراسنگ ہو گئی بروم سٹیک کی اور آسانی سے آپ نے جوائنٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو بروم سٹیک کو انسلیشن ٹیپ کے ساتھ جوائنٹ کر کے لگانا ہے اوپر والی سائٹ پر اور اس کے دونوں سائٹ کو انسلیشن ٹیپ کے ساتھ آپ نے چمٹا دینا ہے جوائنٹ کر لینا ہے اور یہ جوائنٹنگ ہو رہے ہیں سلیشن ٹیپ کی تو آپ نے اوپر والے سائٹ کو اچھی طرح کر لینا ہے سٹیک بروم سٹیک باہر نہ جائے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سلیشن ہو رہی ہے سٹیپ کی سوری اور اس کے ساتھ ہم نے برڈ کی دو آئیس لگا لینا ہے آنکھیں لگا لینا ہے آپ کو بھی کلر کی شیپ کی لگا سکتے ہیں گلو کے ساتھ یا اس سلیشن ٹیپ کے ساتھ آپ نے برڈ کی آئیس کو لگا لینا ہے ہمارے اب اس کی ٹائی لگا رہے ہیں ٹائی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اور اس کے دونوں جو بروم سٹیک ہوتی ہیں اس کے کراس میں آپ نے تیلے کے ساتھ ہول کر کے اس میں سے آپ نے تھریٹ کو ازار رہنا ہے ایک ہول میں سے سوراہ میں سے تھریٹ کو ازار کر آپ دوسرا جو ہوتا ہے اس میں سے ازار رہیں گے اس کے ساتھ نیچے ٹیل والے حصے پر آپ نے دو سوراہ کر کے تھریٹ کو گزارنا ہے ہول میں سے تو آپ اس کو جوانٹ دے دیں نیچے والے حصے کو اور اس کے ساتھ سالوں پر والے حصے بھی ہیڈ حصے کو بھی آپ جوانٹ کر لیں اور اس کے ساتھ جو ایکسٹر تھریٹ ہوتا ہے آپ سیزر کے ساتھ اس کو کٹ کر لیں اس کے ساتھ سال آپ نے اس کے بھی تھریٹ کی جو ہوتی ہے ٹائی کو آپ جوانٹ کر لیں اور اس کے ساتھ سا ہماری یہ ٹائی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے اور اس کی ٹائی کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمارے بارکائٹ تیار ہو چکی ہے اور اس کا یہ فلائنگ ٹیسٹ ہے اور یہ اچھی طرح فلائنگ کر رہی ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر لازمی کلک کریں ساتھ 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 سات کیا آپ کو ان نکادتہ کی طرف میں کچھ داخلہ Watership کچھ دے شکڈ ہیٹ ف arising so this is a flying we tried to fight another kite with bad kite so unlucky we did not fight with other kite so tship bye